ہم کے سائے تلے ہم ایک ہیں کراچی سے خیبر تک آزادی کا جشن گلی گلی نگر نگر سبز حلالی پرچموں کی بہار ملی نغبوں کی گونج لاہور کراچی کوئٹہ پشاور اور دیگر جگہوں پر آتش بازی کے شاندار مظاہریں ایوانے صدر میں جشن آزادی کی مرکزی تقریف صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی نے پرچم کو شائع کی تقریف میں شئرمن سینٹ سپیکر ائر اول نیول چیف وزراہ اور سفیروں کی شرکت صدر آریف الوی کا کہنا ہے کہ خیام پاکستان کے بعد بہت سے چیلنجز پیش آئے پاکستان نے درشدگردی کا ڈٹھ کر مقابلہ کیا ہزاروں قربانی آدھی وزراعظم نے بھارت کو امن کا پیغام دیا کشمیر میں جدوجہد آزادی کی کوششوں کا اعتراف کشمیری حریت رہنما سید علی گلانی کو نشان پاکستان سے نوازا گیا ایوانے صدر میں تقریف کے دوران سید علی گلانی کا ایوارڈ حریت رہنماوں نے وصول کیا مزارے قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقع تقریف پاکستان نیول اکیچمی کے کیڑٹس نے فرائز تنبھال لیے مزارے اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی پاک پوجھ کے دستے نے رینجرز کی جگہ لے لی اسلامباد کراچی لاہور پشاور کوئیٹا میں توپو کی سلامی مساجد میں ملکی سلامتی کی دعائیں جنڈی پور نیوز کی طرف سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کی علامہ اقبال کے مزار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی سندھ رجمنٹ کے تازہ دم دستے نے مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا حضوری باغ میں پرچم کو شائب ہی کی گئی گورنر اور وزیراعلا سندھ کی مزار قائد پر حاضری عمران اسماعیل کا کہنا ہے دو برسوں میں پاکستان مشکلات کا شکاہ رہا ہے آنے والا وقت بہت اچھا ہے پاکستان نے ٹیک آف کرنا شروع کر دیا جل طاقتور ملک بن کر رہے گا مراد علی شاہ نے کہا کہ کشمیری عوام کو بھارت سے آزادی دلانہ ہوگی مسلم نے اگنون کے زیر احتمام لاہور میں پرچم کش آئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مارڈل ٹاؤن میں اپنی رہائشگاہ پر پرچم لہر آیا ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں شہباز شریف کا کہنا ہے آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور بدقسمتی سے دوسرے ہاتھ میں کشکول اٹھا رکھا ہے ہمیں اپنی کمزوریوں پر بھی نظر رکھنا ہوگی انتقام اور نفرت کی سیاست دفن کر دی وطن کے دفاع اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے وزیراعظم عمران خان کی یوم آزادی پر پوری قوم کو مبارک بات وطن کے دفاع میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والا کو خیراج تحسین پیش کیا کہا کہ اندرونی اور بیرونی محاضر پر جنگ لڑی آج اہد کرتے ہیں ہم ثابت قدم رہیں گے ہم اعتحار ایمان اور تنظیم کی مشل رہ سے ہر چالنج کا جچ کر مقابلہ کریں گے ڈی جی رینجر سنگ میجر جنرل عمر بخاری کی مزار اقائد پر حاضری بانی پاکستان کے مزار پر فاتح خانی کی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی کنگ ایڈورڈ مادیکل یونیورسٹی کے وائز چانسلر پروفیسر خالد مسود گوندل کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردکی کا اعلان خالد مسود گوندل کو مثالی طبی تعلیمی اور تحقیق کی ستمہ کی بنیاد پر سیول ایوارڈ دیا جائے گا آزادی کا جشن منانے میں خواتین بھی آگے آگے کراچی جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مزار اقائد تک موٹر بائک سوار خواتین کی ریلی ترک راما ارترل کے ہیرو انگین التان کا استمبول میں پاکستانی کانسلیٹ جرنل کا دورہ ارترل کا کردار ادا کرنے والے ادکار نے پاکستانیوں کے لیے اردو میں مبارک باقتہ پیغام دیا کانسل جرنل بلال خان پاشا نے ادکار کو کتاب کا توفہ دیا پاکستان کا جشن آزادی منانے کے لیے گوگل کا نیا انداز گوگل ڈوڑل پاکستانی رنگوں میں رنگ گیا ڈوڑل پر بلوشستان میں دا کے خوجک سورنگ کو ڈیزائن کیا گیا آپ بھی ازادی کا جشمن آئے 24 نیوز کے ساتھ اپنا میسیج ریکوچ کریں اور ویٹس ایپ کریں ترسے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان ہے سشکریہ پاکستان جشن آزادی آپ کو مبارک ہے پاکستان زندہ بار دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل 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 آبا پاکستان آپ بھی ازادی کا جشمن آئے 24 نیوز کے ساتھ اپنا میسیج ریکوچ کریں اور ویٹس ایپ کریں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر ہم آپ کا پیغام تمام اہلے وطن تک پہنچائیں گے لاہور میں بادلوں کی دیرے کہیں کہیں رمجم ہواے چلنے سے موسم خوشکوار خیبر پاکستان فاکستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گئی